جانے میں نے یوٹیوبر الوی شہدب لگاتار سوشل میڈیا پر ٹرینڈ میں بنے ہوئے ہیں اور اسی بیچ الوی شہدب کو لے کر خبر سامنے آئی تھی کہ انہیں گوتم بدنگر عدالت سے زمانت مل چکی ہے آپ کو دارے ریو پارٹی میں صاحبوں کے زہر کیا پورتی کرنے کے معاملے میں الوی شہدب کو گرفتار کیا گیا تھا نویڈا پولیس نے الوی شہدب کو اس وقت گرفتار کیا تھا جس وقت الوی شہدب نویڈا کے سیکٹر 29 میں کسی سے ملنے آئے تھی جہاں ایک طرف ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ الوی شہدب کو زمانت مل گئی ہے لیکن دوسری طرف سچائی کچھ اور ہی ہے دراصل نویڈا پولیس دورہ لگائے گئی کچھ دھارائیں عدالت نکل خارج کر دیئی تھی اور اس کے بعد بڑی خبر الوی شہدب کو لے کر یہ سامنے آئی کہ الویش اور ان کے دوستوں کو عدالت نے پچاس پچاس ہزار روے کے نیجی مجھکلے پر زمانت پر ریہا کر دیا ہے سوشل میڈیا پر الویش شہدب کے فینس میں خوشی کا ماہو تو دکھ رہا ہے لیکن الویش شہدب ریہا نہیں ہوئے ہیں حالانکہ اس بات میں بھی دورائی نہیں ہے کہ الویش کو زمانت مل چکی ہے لیکن الویش شہدب کو گوتم بودھ نغر جیلا عدالت سے زمانت ملنے کے بعد اب ان کی ریہائی اٹک گئی ہے ہریانہ کورٹ کے پروڈکشن وارنٹ کے چلتے ہیں ویڈیوٹ بوٹس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ الویش شہدب کے پروڈکشن وارنٹ کی مانگ کرنے کے لیے اب الویش شہدب کو کل گروگرام پولیس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور الویش شہدب گروگرام کی کورٹ میں بھی پیش کیا جائیں گے وہ اگر کل الویش کو زمانت مل جاتی ہے تو وہ باہر آ جائیں گے تو خوری کے بعد ہی الویش شہدب کو ریہائی مل پائے گی